آپ لوگوں نے ڈاگ موم تو شب سنا ہوگا جن لوگوں نے گھر میں ڈاگ رکھا ہوتا ہے وہ انہیں بلکل بچے کی طرح ہی پالتے ہیں کہتے بھی بیبی ہیں کہتے بھی بچہ ہی ہے وہ بلکہ ڈاگ کو کتہ کہہ دینے میں بھی نراز ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک سنجو کور جی ہے ڈاگ موم اور وہ آج ہمیں لائف پہ جوائن کریں گی تاکہ ہم ان کی سٹوری جان پائیں ان کے پاس ایک بڑا ہی پیارا بچڑا ہے پریتھو ان کا چینل ہے کاؤز بھی لائک کر کے اگر آپ وہاں دیکھیں تو آپ کو پریتھو کی بہت ساری کہانیاں دکھیں گی سنجو جی نمس کر تینکیو آپ نے سمیں نکالا مجھے بتا ہے کہ آپ نے چھے گائے بہر رکھیں گھر پہ کرے جی چھے تو نہیں ابھی اب تو میر پاس تین ہی ہے اس کی ماں ہے گوپی اور جو ستھڑ بچہ ہے گھنگا وہ ہے اور یہ پورٹ سرچو مہارا جی ابھی تین ہی ہے دو کو میں دے چکے تین کو دے چکے یہ بھی دیکھ رہے ہوتاں کی کسے باتیں ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کیا ماجرہ ہے کیسے یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی آٹھ سال پہلے میں نے ایک بچھڑے کو بھوک سے مرتے ہوئے دیکھا تھا ہمارے گھر کے سامنے بھوک کا پیاسا کہیں سے بھٹک کے آگیا تھا جو ڈیری کا کام کرتے ہیں وہ لوگ بچھڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں کافی بار تو وہ بھوک کا پیاسا آیا تھا اور گھر کے سامنے کسی کی باڑے میں گز گیا تھا تو انہوں نے ایک بھوک سے اس کو بھارا اور اسی وقت وہ گر گیا تو اس کی آنکھیں وغیرہ باہر نکل آئی تھی پھر جب میں نے ادھر ادھر بھوم کے ڈاکٹروں کو بھولایا تو انہوں نے بولا کہ اس کا بھوک کی وجہ سے یہ اسٹکی ہو گئی ہے تو اس وقت ریچار آیا کہ ہمارا انسان ہونا مطلب غیرت ہے اگر ہم کسی جیو کی سیوہ نہیں کر پا رہے ہیں تو تو ہم انسان ہیں تو ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے کسی کے لیے تو اس وقت سے پھر گائیوں کا ہم نے شروع کیا کہ جو بھی بچے وغیرہ جو بھوکے پیاسے بھٹکے ان کے لیے ہم کچھ کریں تو ہم ریگولر پھر گائی کے لیے چارہ لارنے لگے اور بہار جتنے بھی گھومتے تھے انہوں سبھی کو دینے لگے چھوٹے بچوں کو اور پھر ایک دن بیٹے کا من میں آیا کہ ممی تو بچے تو تلے جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم گھر میں ہی ایک لے آئیں تو اس ساتھ سے پھر ہم نے دونڈا اور اس کی جو ماں ہے گوپی کسی فارم ہاؤس پہ تھی اور ان لوگوں کو لگا کہ ہم تو بہتے پالتے ہیں ہم پرس ٹائم گائی کو لے کے آئے اور بچہ ہوتے ہی گائی مر گئی ہے تو ہم نہیں پال سکتے اگر آپ سیوہ کرتے ہیں تو آپ اس کے لے جائیے تو ہم اس کو ایک ہزار اکاؤن روپے میں خرید کے لائے پانچ مہینے کی بچی کو اور آج چھ سال ہو گئے ہیں چھ سال میں اس کے چار بچے ہو گئے ہیں یہ چوتھا بچہ ہے جو پرسو مہاراج کی روپ میں آیا ہے اور سب کے سایت کا چہہتہ ہو گیا ہے تو آپ نے جو یہ گائی خریدی گوپی آپ کا کیا ادیشتہ تھا یہی کی گھر میں گائے ہو یا کچھ اور مجھے یوں لگا کہ ہم لوگ گائیوں سے دور ہو گئے ہیں تب ہی اس کیتی ایسی ہوئی ہے کہ لوگوں میں بھاو نہیں رہ جائے ہیں تو ملاوٹی چیزیں اپریوک کر رہے ہیں اور مطلب گائیوں کو مہتو ہی نہیں دے رہے ہیں تو مجھے لگا کہ ہم اگر گائی گھر میں رکھتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ ہم اسے ایک تو بچے کم شرکشت رہے ہیں تو ایسے ہی لگوں کے اگر بھاو بنیں گے تو وہ بھی اگر گھر گھر میں گائی پالیں گے تو گائی شرکشت ہو جائے گی واپس دیری میں اور جہاں پہ بھی ہے وہ دودھ کی وجہ سے وہ لوگ رکھ رہے ہیں اور پھر ان کو باہر نکال دے کے بچوں کو مہار دیتے ہیں تو وہ گلت ہے تو جیو کے پرتیر دیا بھاو بہت کم رہ گیا تو میں سوچ بھی تھی کم سے کم ہم شروعات کریں دوتروں کو ہم نہیں بدل سکتے لیکن ہم اپنے بھاو توش درد سکتے تو آپ ابھی اب جیسے لوگ ڈاؤن ہے اور باہر اس سمیں تو لوگ بڑے کم ہیں تو جو بے سہارا پشو ہیں ان کی جیدہ دکت ہو جاتی ہے تو آپ اس بارے میں بھی کچھ کر رہی ہیں اس کے لیے ہم ابھی چارہ لے کے جا رہے ہیں پندرہ دن کا لوگ ڈاؤن ہے تو ہم پندرہ دن میری کوشش ہے کہ ہم سے جتنا بن پنتا ہے تو اتنا ہم کرے تو ہم بہار کی گائیوں کے لیے ریگولر روچ کا چارہ لے جا رہے ہیں جو چھوٹے بچھے نمدی مہاراج کو جو چھوڑ رہے ہیں تو ان کو سبھی کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چارہ ہاں پاپر دے پائیں ہمارے آجو باجو کے شیطر میں جیدہ دور تو نہیں جا پا رہی ہوں ایک کلومیٹر کے دائرے میں ڈیڑھ کلومیٹر کے دائرے میں جتنے بھی چھوٹے بچھڑے ہیں جن کو سبھی نے چھوڑ رکھا ہے تو ان کے لیے ہم چارہ دیکھ رہے ہیں سبھے سبھے کا ایک پہنگ کا ہم چارہ دیکھیں تو تھوڑا آپ کو دل میں لگتا ہوگا کہ میں ان سبھی کو گھر لے ہوں ہاں لگتا تو ہے میرے آپ نے پہلے شروع میں دیکھا نہیں ہے بہت بچھے بطلب گھر کے باہر شام کو شام ہوتے ہی آجاتے تھے اور اس کو سب کو چارہ ملتا تھا اور سبھی رات کو یہی ہی وشکام کرتے تھے گھر کے باہر وہ پی ایک اکیلے اندر ہوتی تھی باکی سارے بچھے باہر ہوتے تھے جن کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ سارے بچھے ہمارے پاس رہتے تھے اور پھر ایک دن سے اچانک لگا کہ وہ بچھے سارے گائب ہو گئے ہشت پوچھ ہوتے ہی کمجور تھے تب تک کوئی نہیں مطلب ان کے پخش میں تھا جیسے وہ تھوڑا ہشت پوچھ ہوئے تو وہ گائب ہو گئے دس پندرہ تھے اور پھر مطلب چھوڑے دنوں بعد میں چھوڑے بچھے آتے اور پھر دس پندرہ مطلب مہینے بو مہینے سے جب وہ ہشت پوچھ ہو جاتے تو کیا پتا کہاں گائب ہو جاتے یا تو کوئی پکڑ کے لئے جاتے کتل کھانے میں یا کچھ نا کچھ پو گڑبر ہوتا تھا تو وہ ایک دم سے ننڈی گائب ہو جاتے تو تھوڑا سا ہے تکلیف تو ہے کہ مطلب لوگ سف اپنا دھیان رکھ رہے ہیں ان جیوہوں کے پرتی تھوڑا سا دھیان نہیں ہے لوگوں کا تبھی اگر اس طرح سے دھیان رکھنے لگے تو شاید یہ بچ جائے تو آپ اپنا منوبل کیسے بنا کر رکھتی ہیں بھی آپ دیکھتی ہیں بھی یہ بچچہ ہے میں اس کو نہیں بچا سکتی آپ نے کچھ بچے ہیلتی ہو گئے شاید انہیں لوگ کتل کھانے لے گئے آپ کو ڈیری کا بھی بتا ہے کہ ڈیری والے بچھڑے مار دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پر پھر بھی آپ کے چہرے پہ شکر نہیں دکھ رہی آپ کو ہے مطلب یہ کیسے آپ مینڈین کر رہی ہیں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم ہماری طرف سے جتنا کوشش ہو سکتا ہے اتنا تو کریں باقی تو ایک صدق سے سب کو تو نہیں شرکشت رکھ پائے گا سبی کے بھاو جب ہوں گے تو صحیح سمبھو ہے میرے ایک سے وچار کرنے سے تو میں مطلب سبی جگے نہیں بچا تک ہی سب کو پر میری جتنی کوشش ہوتی میری نظر کے سامنے اس کو تو میں شرکشت رکھوں کم سے کم ان کو نہ تکلیت ہو کم سے کم ایک بات اور تھی جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم بھی ویڈیو وکیرہ ڈالیں گے ہم یہاں کلینک چلاتے ہیں ہم آجل میں چھوٹا سا تو ہم بھی ویڈیو ڈالیں گے کہ یہ ہوا جانور کے ساتھ آپ ٹھیک ہو گیا پر پھر بھی کہیں پہ من میں تھوڑا سنکوچ آتا تھا ماں نے بچمن سے کہا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ لگے پر اب لگتا ہے کہ پتا نہیں لگے کا لوگوں کو تو بدلیں گے کیسے پر پھر بھی تھوڑی من میں جیسا میں نے کہا سنکوچ رہا تو آپ کو ایسا نہیں لگا کبھی ایسا سنکوچ رہا مطلب ابھی میرکو ہو گئے آٹھ سال یہ سیوہ دیتے تو شروعات میں ہم لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ ہم یہ سیوہ دے رہے ہیں لیکن لوگوں کو پرینڈنا میلے اس حساب سے تھوڑا سا بتانا بھی ضروری ہو گیا تھا جب ہمیں دکھت ہونے لگی کہ جو جیووں کے پرتیدیا بھاو نہیں رکھتے ہیں جیلیسی رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو تھوڑا سا اوبجیکشن تھا تو ہمیں بھی بہت دکھت ہوئی انہی کی وجہ سے سب کے سامنے ہم کو آنا پڑا باقی تو ہم نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہم یہ سیوہ دے رہے ہیں لیکن جو لوگ ہمیں پریشان کرنے لگی کہ یہاں گائیوں کو نہیں رکھنے دیں گے اور مطلب پیسی نہ کسی پرکار سے ان کو یہاں سے گائیں ہٹواو اس وجہ سے سبی کے سامنے ہم کو رکھنا پڑا کہ ہمیں بھی یہ دکت ہو رہی ہے کولانی میں سبی چاہتے کہ ہم پتہ ہم رکھتے ہیں کو پریشان کیا گائے رکھنے کے لیے بھی مجھے لگا تھا کہ صرف کتوں کو رکھنے بے لوگ پریشان کرتے ہیں تو آپ کیا رہائشی آپ کا کس طرح کا ایریا جہاں رہتے ہیں اسنا پورا ڈالپمنٹ تو بھی نہیں ہو آئے کچھ کچھ گھر ہے گیپ سے اس کے باوزور کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ مطلب ہم یہاں ہیں اور اسٹرندر جو ہے وہ گائےوں کے ساتھ نہیں کچھ سے اگر پالتے تو اسٹرندر ہے گائے رکھتے تو ایک دم دمار ہوتے ہیں جائل اس طرح کی لوگوں میں دھارنائے ہیں ان لوگوں کو تھوڑا سا لگا کہ ہمارے ایریا میں یہ گائی نہیں ہونے چاہیے لوگ ان کو جیادہ بولڑے کہ یہ گائی کی سیوہ کرتے ہیں تو ان کو یہاں سے باہر نکلوا دو یہاں گائی نہیں ہونے چاہیے پالتیشنز بھی کچھ کانگریس کے اس وجہ سے ہماری گائیوں کو کھوسے سے کھلوا کر نگم کے باڑے میں پہنچا دیا گیا تھا جو جبکہ گائیں ہمارے دھر میں رہتی اور ہم بچوں کی طرح ان کی سیوہ رہتے ہیں آپ کے تو گھر میں کہ رہتی ہے تو بیڈ روم میں بیٹھا ہے آپ کے اس کے بازو بھی لوگوں کا ہے کہ یہ نہیں یہاں نہیں ہونی چاہیے یہ اس پرے کے سے تو جب آپ سوشل میڈیا پہ آیا آپ نے اس بارے میں لکھا یا بات کری تو آپ کو اس سے مدد ملی ہاں بہت مدد ملی میرے کو اس میں کافی لوگ ہیڈ پیلی آگے آئے کچھ مطلب اپنی طرف سے پوری کوشش کی جو جہاں تھا اس حساب سے جہاں سے شری رام سے نا سنگٹھن سے انہوں نے بہت جہاں ہیڈ پی انہیں کی وجہ سے ہماری گھر واپس آگے ہم کو واپس مل گئی بغیر چارج کے آرے ویری گوڈ تو آپ مجھے یہ بتائیے ہاں سوری یہ سب ہم کو ہمارا انسٹا پہ پیس تھا لوگوں کو پرینہ دینے کے لیے بنایا تھا ہم نے تاکی ہم سے لوگ کچھ پرینہ لیں اس وجہ سے مجھے مجھے بات تائیے کہ یہ پریتھو جو ہے آپ کے بیڈروب میں کیوں اس کے بیچھے کیا کہانی ہے مجھے گائے پالنے تک مجھے سمجھنے آیا جب میں چھوٹی سی بچی کو لائی تھی تو وہ ہمارے گھر کا قدرس بن کے ہی آئے تھا ہم نے نیچھے کیا تھا کہ جو بھی آرہ وہ ہمارے ساتھ جو بچی ہمارے گھر کا میمبر ریاض ہے گوپی کو جب ہم لائی تھی پات چہ مہینے کی تھی اس کو ہم نے اپنا پورچ میں رکھنا شروع کیا اور بہار بھی سویدہ ہیں اس کو دی کیونکہ مٹھی بھی بہت ضروری ہے جس طرح پر پرکرت شروع کیا اور پھر من میں وچھار آئے کہ جب ویدیسی کتے بلیوں کو لوگ آج کل بہت تیسلیٹی دیتے ہیں ہماری جو بھارکی دیسی نسل کی گائے ہمارے دھارمو کے نوسار بھی بہت ہر چیز طرح سے پونی دائے کی ہے تو ہم اس چیز کو کیوں نہ ان کو بھی سویدائیں دے دیں گھر میں جب گوپی کا پرس بچہ ہوا تو ہم نے اس کو گھر میں رکھنا شروع کیا اور پرس دن تھا تو ہم جب اس کو ہال میں لے کے آئے اور میں جا کے جو بیڈروم میں بیٹھی ہوں تو بچہ خوددکتا آیا اور جمپ کر کے سیدھا بیڈ پہ اور میرے پاس بیڈ پہ بیڈ گیا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ مہارے جھر کا وہ سدھشیہ ہے انمون جس کو ہمیں یہ ساری سویدائیں دینی چاہیے تو اس میں ملکو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے سبھی سدھش میں بہت سمجھدار ہیں انسانوں سے زیادہ مطلب میں سوچی بہت وفادار بہت سمجھدار بچے ہیں تو وہ بچہ اب کہاں پہ جو پہلا تھا گوپی کا وہ پرش بچہ سربی ہے اس کو میں جب اس کا فرش بیلیوری ہوا تب میں اس بچے کو دیا بہت سے لوگوں کا مطلب کیا اگدم ہشت بچے سب کو گائی اگدم دودھ دینے والی گائی چاہیے جس کو بھی پتا چلا تو سب نے مانگ شروع کیا تو میں نے کہا میں پیسے سے نہیں بیچوں گی بچے ہیں ان کا مول نہیں لگاؤں گی میں چاہتی ہوں کہ جہاں ان کو بھوک پیاسا نہ رکھیں ان کو ساری سویدائیں دی جائے اس حساب سے ہم نے کسی نے بولا تو ہم نے دیا گاؤں میں انہوں نے جگہ دیکھی تھی وہاں کھیتی باڑی وغیرہ سب بتائی تھی انہوں نے جب ہم نے ان کو دیا بولا کہ ہم پیسا تو نہیں بہیں لیکن اس کی کھانے پینے ساری سویدائیں ہونی چیئے کمی نہیں آنی چیئے بچہ ہمیشہ خوش رہنا چیئے ریگولر ہم پندرہ پندرہ دین سے وہاں جا کے دیکھتے تھے جب دیکھتے تھے تو وہاں سویدائیں ہوتی تھی لیکن چار مہینے بعد ہم اچانک سے گئے واؤں اور وہاں کی سویدائیں دیکھ لگا کہ گاؤں میں بھی لوگوں کے مند میں بھاو نہیں ہے سوا کے انہوں نے اس بچے کو دودھ نہیں بھلایا بلکل کمجور ہو گیا برنے جیسا اور جس گائے کو میں نے اتنے ناجوں سے پالا اگدم سے اتنی سویدائیں دی ایک راج رانی کی ترہ انہوں نے اچھی باتر استھیتی کر دی کہ گائے مرنے جیسی ہو گئی اور اسی دن مطلب مجھے لگا کہ میں بہت بڑی گلتی کر دی تو ان سے ہاتھ جوڑ کے پراتھنا کی ہم سے گلتی ہوئی ہے آپ پلیز یہ گائے ہمیں واپس دے دی جیسے ہم نے پیسہ نہیں لیا تھا اس و جیسے پھر وہ منہ نہیں کر پائے اور جو یہاں آئے تھے تو ہم نے ان کو واپس روپے دی تھے ہمارا بچہ ہمارے پاس شرکش پیسہ گیا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تو آپ نے سورβی دی ان کو مفت میں تھی پر جب انہوں نے سورβی کی حالت کر دی آپ نے واپس لائے تو آپ کو سورβی کو خرید نا پڑا ہاں مطلب دودھ دودھ دہی گی مکھان ان کو لینا تھا سیوہ کیا بھاو نہیں گائی کو مطلب ایسا گھٹیا چارا چڑا ہوا کھلا رہے تے جب کی ہم نے اس کو یہ جو پر میں ہمارے پاس بھائی 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 سیڑ گیا اسی چارے کو گائی کے آگے رکھ دیا جبکہ وہ سب سے بیشت کھانا کھانے والی اتنا اچھا چھا ہم نے اس کو دیا کھانا فرور وغیرہ اور وہاں گاؤ میں مطلب اس کی بستر حسطی ہوگئی کہ اس کو سڑا گیلہ چارہ دے نے لگے ادھیکانش لوگ جو گائے رکھتے ہیں ان کا سیوہ بھاو ہوتا ہے جیسے آپ کا ہے یا ان کا وہ بھاونا رہتی ہے جہاں پہ آپ نے سربی دی کی منافع کما لیں اس سے ہم بس لوگوں میں بھاو بہت کم رہے جی وہ جانوروں کو سیپ اپنے سوار 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 رکھنا چاہتے ہیں جہاں تک میں بھاو سوار پوشتا ہوں سوار گو ہے سوار بتائیے آپ بھول میں بھاو بھاو جہاں تک میں دیکھا ہے میں سربی کو بھی وہاں سے دیا گوری کو بھی دیا تھا ایک جگہ وہاں پی بھی پچھلے سال لوگ ڈاون کی وزے سی ہم ایک مہینہ نہیں جا پائے تھے اس میں بھی اس کی مرنے جیسی بطر اسکی تھی ہوگی تھی تو اس کو بھی واپس لانا پڑا مجھے اور 6 مہینے میں بھاٹا دیکھ سب اچھے سے تیار کیا ہے اور ابھی میرے پاس اس پیس کم ہے جگہ کی کمی کی کارن مجھے بچوں کو دینا پڑ بچوں کو نہیں دے پاری اور ایسی جگہ دینا پڑ جہاں لوگ سوارت بس ان لوگوں کو رکھ رہے ہیں بس میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ٹھیک ہے میرا ہو سکتا ہے آپ کا میرا مط اسمیں پر اکھو ٹھیک ہے پر میرا ادیش یہ بحث نہیں میرا ادیش صرف ایک سمباد اور آپ بات کریں میرا چار بچے ہوں تو پر دیکھئے اگر آپ کے گھر میں لیمیٹیڈ جگہ ہے آپ چار ہی کریں بچے چالیس تو نہیں کیونکہ چالیس کو پالنا جب سمباد نہیں تو پیدا کیوں کرنا تو پھر گائے پہ یہ بات آپ کو نہیں لگتا کہ اپلائی کرتی ہے کہ اگر جگہ نہیں ہے جگہ ہے نہیں اور جنہیں دیں گے وہ سیوہ بھاو سے لیں گے نہیں تو پھر بے قدری ہو نہیں تو پیدا کیوں کرنا کیونکہ مجھے لگتا ہے دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جائز بات ہے گائے گولے گی جب اور ہم اس کو کرائیں تو ہم اس کو چیز سے ڈپرائیو کر رہے ہیں ہم اس کو کچھ وہ نہیں دے جو وہ مانگ رہی ہے پر وہ پشو ہے انتتہر اس کو یہ نہیں پتا مار دیں گے اس کو لاتی پڑے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے تو مجھے نہیں لگتا گائے بولے گی ہاں گائے تو گائے تو ہم نہیں لے سکتی ہے ہاں فیسلا نہیں لے سکتی ہے تو یہ تکلیف تو تکلیف تو انکو بھی ہوتی ہے میں چوبیس گھنٹے میں نظر میں رہتے ہیں بچوں کی طرح رہے ہیں تو میں ان کی رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ہمیں آج یہاں تکلیف ہے تو آنکھوں سے جب آنکھوں تکلیف جب میں پرس ٹائنگ تربی کو واپس دیکھنے گئی اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں آئے مجھے دیکھتے پھر مجھے بھی لگا کہ ہمارا بچہ یہاں خوش نہیں ہے اگر ہمارا بولنے بیٹا یا بیٹی ہمارا سمجھ سکتے لیکن کچھ سے مجبوریاں ہوتی ہے کہ ہم سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم اسی سیسی میں چیز کریں مجھے لگتا ہے کمپیر کر سکتے دیکھئے زندگی میں کچھ بھی کریں دکھ تو ہے ہی شادی نہ کریں تو دکھ علگ ترہ کا ہے شادی کریں تو علگ ترہ کا دکھ ہے لائف میں کچھ بھی کریں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں گائے ہر مہینے میں ایک باری بولے گی اس کو ایک دکھ ہے اور ایک یہ گائے ایسے گھر جائے گی جہاں اس کا ہر سال بچہ لیں گے اور ماریں گے یا چھوڑیں گے اور وہ ساری زندگی وچاری ایسے اپنے گوبر میں اپنے ہم نے جو سارے بیل ان کو سٹرلائز کر دیا ایک منٹ میں اور لوں گا آپ کام ابھی کوئی کومنٹ میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح ان کی پراجاتی نشت ہو جائے گی تو میں ان کو جواب دینا چاہوں گا دیکھئے درد پراجاتی کو نہیں ہوتا درد بیتی طور پر محسوس ہوتا ہے تو جو گائے جس درد ہو رہا ہے جس کا بچہ لیا جا رہا ہے درد اسے ہو رہا ہے اس گائے کو یہ نہیں پڑی میری پراجاتی تو مینٹین رکھو اس کا مطلب اپنے سے اور اپنے بچے سے خیر anyway بات جالا سنجیدہ ہو گئی سنجو جی سوری نہیں کوئی بات نہیں گائیوں کی لیے ہیتکی بات ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر سبھی یہ درد نشے کر کے چلے کہ ہم سبھی گھر گھر میں گائی رکھیں گے تو شاید گورن کی سی تی بات نہ ہو سب کو پروٹین میلتا رہے گا اور انکو بھی پروٹین میلتا رہے گا سبھی بانو ہی ترے سے بیلنس بنا رہے گا لیکن سب کی اب دھار نائی ہے کہ ہم شرکشت رہے دوسرا کو شرکشت کرنے کا مطلب لگوں کو نہیں بھاو نہیں کسی بھی حالت میں مرے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے انہیں یارس اور اماؤس کی چنٹا رہتی ہے کہ ہمیں ہماری تکلیف دور کرنی ہے ہماری کرنے لوگوں کو یہ دھار نہ بنی مطلب یا تو چیزیں اس طرح بدل جائے نا کی واپس ہو جائے کہ پرست پر انیو ناشرط ہو جائیں ہم ان پہ ڈی پہ ڈی ڈی ہمارا تو ہم نے بیل کے پہ بیچ رہے ہیں تو سارا سسٹم ہل گیا ہے جو گو کا ارث شاستر تھا وہ تو لوگ نہیں سمجھتے پر تو اب پریتھو کتنے ورش کا ہو گیا پریتھو ابھی 12 ماہی کو 4 مہینے 13 ماہی کو 4 مہینے ہو جائیں 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 چار مہینے جائیں چار مہینے مہینے ہم دودھ ہم لوگ ہمارے لئے ضرورت ساپ سے ہی نکالتے ہیں باقی دودھ پورا ماہ بچے کے لئے دیتی ہے تو ہم اسی کے لئے چھوڑتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ضرورت ہوتی ہم اپنے لئے نکال لیتے ہیں باقی دودھ یہ پیتا ہے تاکی یہ ہشپوش ہو جائے یہ دیکھئے آپ کھڑے ہوگئے دکھادے کے لئے کہ ہم کتنے ہشپوش ہیں یہ چار مہینے کا ہے میں کو نہیں وشواس ہو رہا یہ کامی بڑا لگ رہا ہے یہ چار مہینے کے اگدم ہشپوش ہے کیونکہ ماں کا پیار دودھ ہی ہے ہم دودھ سے بچوں کو ونشیت نہیں کر رہے ہم چاہتے ہم کہ اپنے لئے بھی نکالیں لیکن کم سے کم ان بچوں کو بھی دودھ پلائیں برابر تو مان لیجئے کہ آپ کو دودھ کا ویپار کرنا پڑے خرچہ چلانے کے لئے ان کا آپ لگتا ہے کہ بچوں کو دودھ دینے کے بات اور چارے وغیرے کا خرچہ نکالنے کے بات دودھ کا ویپار منافع کم آیا جا سکتا ہے اس میں اس بارے میں کبھی ایسا سکھتا نہیں ہے کبھی دودھ بیچا نہیں پر اگر جو بزنس کرتا ہے تو بچوں کو منافع کم کم کرتے کیون ان کا ہم گی بار سے نہیں لاتے دودھ دائی مکھن ہمیں پورا پریاب کم جاتا ہے تاکہ ہمارے مہمان بھی آئے ان کے لیے بھی ہمیں پریاب کم سکتا ہے بزنس کے لیے بھی میرے ساتھ سکتا ہے بچوں کو پروٹین دینے کے بار لیکن لوگ زیادہ منافع چاہتے بچوں کو نہیں دیکھ پورا ہی دودھ نکال کے اور کھوڑی منافع کمانا چاہتے اور سکتے کہ ہم شرکشت ہو جائے تو ایسا تو شاید نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تو یہاں پہ ہمیں ہمارچل میں ڈسٹرک کانگڑا میں ہم نے یہاں پہ بات کری لوگوں سے تو کہہ رہے کیونکہ ہمارے بات کمانے والے تو ایک ہی ہے اس کے باوزود ہم باہر کی جائوں کو بھی دے رہے ہیں اپنے بھر کی جائوں یہ ہے کہ ہم بینک میلنس نہیں بنا پا رہے ہیں اسے ہمیں کوئی نہیں ہے ہمیں ڈال روٹی ہمیں پریاب مر رہے ہیں بچوں کو پیٹ دار رہ رہے ہیں بچوں کے لئے بچے خود بھویشی خود بنایں گے خود بھی سیوہ کریں گے اور جب ماتا پیتا کو دیکھیں گے کہ وہ اس طرح سے سیوہ کریں تو بھویشی میں وہ بھی اچھے سے کماؤ کے وہ بھوی کر کے دکھائیں گے یہی سیوہ آپ کی اثر کمائی تو آپ کا بیٹا ہے نا جو جس کو یہ سارے سنسکار ان پریکٹیکل مل رہے ہیں جی گیرے کے پیچے ہوگا مل رہا ہے جی اس کا مطلب کیمرے کے سامنے آنا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے نہیں اپنا دکھانا ہے مقصد یہ ہے کہ لوگ جاگروپ ہو جائیں اور واپس ان جیووں کے پرتی دیابھا واپس اپنے ہو جائے بالکل ابھی جو بیماریا چل رہی ہے جی ابھی جو کرونا چل رہا ہے تو پرکرتی سے ہم لوگ بپریت جا رہے ہیں پرکرتی سے بہت شیڑ چھاڑ کیے ہیں جیووں سے اور کی کا پرینام ہے یہ جو کرونا وائرس آیا ہے اور جہاں ہم لوگ ان سے جڑے رہے ہیں ان کو ہمیں ڈرنے کی ضرورتی نہیں ابھی کرونا میں بہت سے لوگ ڈرتے ہیں جہاں سے باہر نکل نے کے لیے لیکن ہم لوگ کا نیامیت ہے کہ پچھلے سال بھی ہم باہر سیوہ دیتے تھے اس بار بھی دے رہے ہیں اور بھگوان کی تپاس اور گائیوں کی وجہ سے ہم دلکل سوڑکی تھے میں آپ کی بات سے اتفاہ رکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بھئی اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو تو بھگوان آپ کے ساتھ ہے ڈرنے کی ضرورتی نہیں ہے بڑا چھا لگا آپ سے بات کر گے تھانک کیو آئین ہو کہ آپ کا بڑا بیزی سکیجول اب آپ نے پھر شروع ہو جانا اور آپ پھر آپ شام کو چھے آٹھ وجے کھالی ہوں گی ان کی سب کی سیوہ کر کے اچھل میں جیجہ نہیں ہے اس وجہ سے تھوڑا سا جیادہ کام بات بات تو اتنا کام نہیں رہتا ہے پر دھر کے اندر ہے تو ساف کفائی کا بیشیش بھیان کفائی 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 جو آپ نے لیکن مہم چھیڑا ہے ان کی مدد کرنے کا اویرنس کا اتنا اچھا ہے کہ ہم شور آپ کے ساتھ اور لوگ جوڑیں گے اور بہت جلد جو آپ کو دکھتے آبی رہی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی بھی تو سب سے بڑی دکھت ہمارے پاس جمین کی ہے ہم چاہتے ہمارا سیل ہو جائے بھگوان کی کرپا اور سب آشی بھگوان چاہے ہم جو گوان کو کسی کو دینا نہیں چاہتے ان کے لئے پریاب چویدائیں کر سکیں بہار کی ہمارا من ہے کہ بہار کی گاہ کو بھگوان 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 کی کلپا ہوگی ہمیں جس چیز جوڑا ہے انہوں نے آگے تھوڑا سا ہمارے پاس تھوڑی دکھت نہ ہو شہر سے اب ہم نے وچار کیا ہے شہر میں شرکشک نہیں ہے جائیں بھگو 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 ہم شہر سے گائیں کے لئے گاؤں میں جانا چاہے بہت اچھا میں آپ سے ایک الگ سے ایک پر ہم اپنے پیج پر ڈالیں گے تاکی آپ کے جو لوگ آپ سے جوڑ کے آپ کو ہلپ کرنا چاہیں تو یہ کام جلد سے جلد ہو پھیک ہے اوکے سانجو جی ڈائنگ کیو بہت 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 مجھے آپ کے مقابلے تو کچھ بھی نہیں ہے چھوٹا سا پیاس ہے میرہ تو نام ہو جاتا ہے یہ کام کرنے والے چالیس لوگوں سے اپر ہماری پینتالیس لوگوں کی تو ٹیم ہے میرہ تو نام ہو جاتا ہے پر ایک تدہ سے ایسا ہوتا ہے جس کی ویچاروں کے ساتھ جوڑ کے لوگ کام کرتے ہیں تو مین تو وہی ہوتے جو آگے ساری رہا دشاہیں دکھاتے ہیں سب کو اچھا مارک سے لگاتے وہ آپ کام کریں تو ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے ایسے کی ابھی لوگ کی سوچ کی بہت ضرورت ہے ابھی سمیہ ایسا ہے بہت تاکیوں کہ لوگ ساری پریڈنا لے اور واپس اپنے پورانی کلچر کی طرف جھکے تاکہ خود بھی سوچ رہے اور پریابران کو بھی شرکشت رہے جو بھی جیو جنتو ہیں وہ بھی شرکشت رہے کیونکہ ہم انسانی سب جگہ ساری جگہ پہ کبضہ کیے بیٹھے کے ساتھ اوٹی کا یہ پرینام ہے کہ الگ الگ پری کی بیمار یا بہر بہر ہم اپنی سیما اینا لہنگ اور سب کو اپنی جگہ پہ رکھے تو شاید ہم شرکشت رہ سکتے ہمارے آدمی والی بچے شرکشت رہ سکتے بہت اچھی بات کئی اپنے بہت میں ہمارا جو گھر ہے میں آپ کو دکھاواتا ہمارا یہ اٹھے سائید پہ گھر ہے ہمارا یہ مٹی کا ہی ہے کچھا گھر ہے اور یہ سیدھے آت پہ ہمارا کھت ہے ہیچ ہیچ تو ساری چیڑیوں کے آواز جا رہی ہے تو اب جیسے لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ابھی گیموں کٹایا تو پہ گھر سپری مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کہ چیڑیا نہ کھا جائے جہر ڈالیں گے اپنے کھانے میں جہر ڈال لیں گے کہ چیڑیا نہ کھا جائے پر یہ نہیں کرتے کہ ہم نے جنگل کاٹ کے کھیت بنا دیا تو بھائی تھوڑا سے گہوں اور گھالو چیڑیا توتے بھی لے جائیں گے تمہارے لئے بھی بچ جائے گا نا جیسے میرے میرے نانی جی اور جیسے میری ممی بتاتی ہیں کہ جب بھی کھیت بھویا جاتا تھا تو پہلے لوگوں کے بچار یہ ہوتے تھے کہ ہمیں سب کا بھاگیے کا ملے پیڑی کبوتر گھائی کتا سب کی حصے کمالک دیں جب وہ بھوائی کرتے تھے تو بھگوان سے یہی پراتنا کر کے پھر بھوائی کرتے تھے اور جب واپس پسل لیتے تھے تو ممی بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کا حصہ الگ کر دیا جاتا تھا کہ یہ چڑیوں کا حصہ ہے یہ گائیوں کا حصہ ہے یہ کتوں کا حصہ ہے تو وہ میرے کو ہمیشہ دیماغ میں رہا کہ جب بھی میری شادی ہوئی اور جب انہوں نے میرے کو پسٹ تنخہ دی پس میرے کو وچھار آیا کہ جب میری نانی جی کھیت میں ایسے کرتی تھی کہ چڑیوں کا اور کتوں کا گائیوں کا سب کا حصہ نکالتی تھی تو جب تنخہ کی روپے مجھے دیے جاتے تھے تو میں اس میں سے بھی پسو روپے سب کے نکال کے الگ رکھ دیتی تھی کہ یہ گائیوں کے ہیں یہ چڑیوں کے ہیں یہ کتوں کے ہیں کیونکہ بھگوان نے ہم کو انسان بنایا تو ہم کو سبی کا خیال رکھنا چاہیے جو کمائی ہو رہی ہے اس میں سبی کا حصہ ہے وہی کارن ہے کہ آج تک تھوڑا سا لگا کہ تھاکوزی کی کھرپا ہوئی ہے وہ حصہ ہمیشہ ہم دیتے رہے ہیں بھگوان کی کھرپا سے کمی تو نہیں آئی ہے کہیں پہ بھی اڈچن بھی نہیں آئی ہے سب پوری ہو رہی ہے سبھی کھانے میں لوگوں وہ لگتا ہے کہ کمی آ جائے گی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کمی آئے گی ہم جتنا دیتے ہیں اسے کہیں ادیش بھگوان ہم کو واپس دیتے ہیں اور سنتوشتی یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم ہمارے سامنے جو جیو ہے وہ بھوکا نہیں ہے کم سے کم ہم ہم اپنے حصے کا بھی لے لیے لیکن جب دوسروں کا حصہ ہے اس کو واپس ہم نے دی دیا آپ نے بہت بہت اچھی بات کری کہ کمانے کے لیے ہمیں لینے کی نہیں دینے کی ضرورت ہے سندر لگنے کے لیے ہمارے کو اپنے تن پر اچھے کپڑے نہیں جس کے باس کپڑے ناؤ اس کا تن ڈھککے تب ہم سندر لگتے ہیں بہت اچھی آپ نے بات کری تینکیو بڑا مزا ہے آپ سے بات کر کے اور دوبارہ ایک انٹرویو کریں گے ٹھیک ہے آپ سے آگیا لوں میں بائی